ملک کی حالات میں تیز سے تبدیلی آ رہی ہے مختلف قسم کی سیاسی پارلیٹیاں بھی خاموش ہیں منون لیگ نے بھی کشمیر میں دانلی کے حوالے سے بربور تجاج کا مظہرہ کی ہے پیپلز پارلیٹی بھی اپنے تحفظات کا ارادہ کر چکی ہے اس حوالے سے سٹیٹ جود پارلیمنٹ اس وقت ملک پاکستان کو کس جگہ بھی دیکھتی ہے سیاسی طور پر جو معاملات چاہ رہے ہیں یہ ساری سیاسی طور پر چلے وکارتوس ہیں یہ بلیو کرتے ہیں محروسی سیاست پر باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد اس کا بیٹا اس کے بعد اس کا بیٹا یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی ابھی اب پڑی لکھی قیادت سامنے آئے گی انشاءاللہ محنت کشوں مزدوروں اور ہاریوں ان کے حقوق کی بات کرنے والے لوگ سامنے آئیں گے ایسے لوگ سامنے آئیں گے جو اسلام اور پاکستان کا درد رکھتے ہیں ایسے لوگ آئیں گے جو شہداء کی فیملیز سے ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگ دو تین مہینوں میں ایک بڑا سیٹ اپ سامنے لائیں گے خوشکبری آپ لوگوں کو دیں گے وہ تھوڑا ڈلے بھی ہو گیا تھا لیکن اس میں ہم لوگ سارا ابھی تو منیفیسٹ ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے اور سب سے بڑی خوشکبری یہ ہوگی کہ پاکستان بنانے والی جو ہستیاں تھی ان کی فیملیز سے لوگ آپ کو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے اور ایون علامہ اقبال رحمت اللہ علی کی فیملی سے سرسید کی فیملی سے موسٹ رویب بات چل رہی ہو سکتا ہے واصف علی واصف صاحب کی فیملی سے بھی کچھ لوگ آئیں اور افواج پاکستان کے جو شہداء ہیں ان کی فیملی سے پاکستان کی نظریاتی سہرتوں کی حفاظت کرنے والے جو غازی تھے اور شہداء تھے ان کی فیملی سے ایسا ایک زبردست گلدستہ بن کے سامنے آئے گا کہ قوم سمجھے گی کہ ہمارے جذبات کی حقیقی نمائندگی کرنے والے لوگ مین سٹیم میں آ چکے تو اس کا ہومورگ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے ملک کی خدمت کرنے والوں کو لیاقت علی خان صاحب ہیں اور محترمہ فاطبہ جناب نے بھی لیکشن لڑا ہے لیکن اگر ان پاسٹ میں ہم جائیں تو ان کا فیچر کوئی اصحاب بہتر نہیں رہا آپ کیسے ان لوگوں کو بیج میں رکھ کے اس میں چینج لات سکتے ہیں ہم لوگ اصل میں حسان فراموش قوم رہے ہیں ہم لوگوں نے اپنے محسنوں کے ساتھ زیادتیاں کی اور ظلم کیا اپنے محسنوں کو شہید کیا یا شہید کرنے والوں کو کیفر کردار تک ہم نہیں پہنچا پائیں اب انشاءاللہ انہی کی اولاد مین سٹیم میں آئے گی اور ان کو ساتھ لے کے چلیں گے اور ابھی اس وقت تو وہ بیس بنی نہیں تھی پاکستان کو بنے دو چار سال ہوئے تھے اور یہ سارا اتنے بڑے سانے سے ہم لوگ گزرے قادی آزم کے سانے سے محترمہ فاطمہ جناہ کے ساتھ جو ہوا نیاکت علی خان کے ساتھ جو ہوا اور بڑے عرصے کے بعد جا کے انہوں نے بی بی سی پہ بتایا کہ سی آئیہ وزن والد انہی تو وہ اور ان کے کتن اعلانے والے جو ہیں ان کی سیاست ختم ہوتی نظر آ رہی ہے مجھے انشاءاللہ یہ جو ہم دو تین مہینے خاموش رہے ہیں تو یہ خاموشی ایک بہت بڑا انقلاب لائے گی انشاءاللہ ایک نوجوانوں نے بہت زبردست پلیننگ کیوئی ہے اس پہ الحمدلہ پہلے تو ٹو پارٹی یہاں پہ تھی ابھی تین پارٹیوں کی تکون بن چکے جن میں پی ٹی آئی بھی آ چکے انصاب کو کیسے توڑیں گے آپ چلے وے کارتوز ہے سر ان کے لیے تو بہت زیادہ پیسہ ضرورت ہوتا ہے کان سلائیں گے شیر سے علوی صاحب اتنا پیسے پیسے سنبھالا ہی نہیں جائے گا انشاءاللہ اتنا پیسہ آئے گا یہ عوام نے تحریک پاکستان کے وقت اپنے زیور بیچے تھے ہم لوگ جب پروگرامز کراتے تھے نوجوانوں نے اپنے موبائلز اور لیپ ٹاپس اور موٹر بائکس بیچے ہیں اب آپ میدان میں نکلنے والے بنے درجن و جانگیر ترین منتظر بیٹھتے ہیں کہ جناب کوئی ایسا بندہ نکلے صحیح آئیڈیولوجی کے لیے لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہے وہ آ کے اپنے پلات دینے کو تیار ہوں گے اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے پیسہ is not an issue کرے جونی چاہیے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے اور بندہ ثابت قدم رہنا چاہیے پیسے شیسا ایشو کوئی نہیں ہے آپ نے پلٹیکل پالٹی کا کہہ رہے ہیں ڈہنچا ہم نے بنا دی ہے مین منوفیسٹو میں سے دو یا تین انٹس بتا دیتا کہ لوگ سمجھ دکھیں کہ آپ کس میں آپ کو بہت سمپل سی بات بتاؤں اس کا پرائم فوکس نظریہ پاکستان ہوگا اس کا دپار جس بیس میں ملک بنایا اور اس نظریہ پاکستان میں ہر element cover ہو جاتا ہے الحمدلہ ابھی آپ اس کو شوک اندر کرنا چاہیں گے کہ جو آپ کے معاملات جو آپ نے منوفیسٹو تیار کیا ہوئے تو آج سے نہیں بتانا چاہیں گے ورکس سے پہلے جس نے بھی تقریر کیا وہ رگڑا گیا جنرل زیاء کو دیکھنے بچھا رہا وہ اس نے تقریر کی تھی کہ ہم پاکستان کو عالمی قوت بنائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوا بھٹو صاحب نے جب ایک رول پلے کرنے کی کوشش کی اور تقریریں پہلے کر دی جذباتی وہ شاید وہ بہت بڑا کام کر جاتے لیکن کیسز بن گئے تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی وقت سے پہلے سیاسی شہید بن جائے امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں امید لے کر شیش شیلوی صاحب سمجھے آئے سر ہم نے دس سال جب کسی خان ملک جودری کا نعرہ نہیں لگایا رہا ہم لوگ آزاد رہتے ہوئے ہم لوگ انہیں سال میں چار چار تر ہم دہمی دے آتے ہیں سات آٹھ گھنٹے سے بڑا ہمارا درنا آج تک نہیں ہوا نوجوانوں کا اور ہر چیز ہماری مانی گئی ہے ہم میں وہ کسنگ پاہ رہے ہیں ہم میں وہ سپیکنگ پاہ رہے ہیں ہم میں وہ کریج ہے ہم لوگ ہر قسم کے ہر طبقے کے بندے کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو انشاءاللہ پلٹیکل فیلم میں بھی ہم کامیاب ہوں دیکھتے ہیں نئی شہید سے علوی صاحب آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس جو بیڑی بیڑا ہے جو مختلف پارٹیز نے سمندر میں چھوڑا ہے اس میں نقب لگا کر سراغ کرتے ہیں اس کی سپیٹ کو بڑھاتے ہیں چلانے والے وقتوں میں ایک نئی امید دے رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے پاکستان نیشنل ٹی وی کے ساتھ پاکستان زندہ باد پاکستان پائنس